بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے کسان بھائیوں اور بہنوں ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ آپ کی خدمت میں سلام ارز کرتا ہے اس وقت میں آپ کو بٹیر فارمنگ کے سلسلے میں کمرشل لیول پر اس کی فیڈ یا خوراک بنانے کا فارمولہ دے رہا ہوں اور یہ مجھے فرمائش کی ہے جناب محمد بلال خان صاحب نے جنہوں نے فرمایا ہے کہ دس ہزار بٹیروں کی فیڈ فارمولہ چاہیے تو جناب محمد بلال خان صاحب آپ اور دوسرے حضرات جو بھی یہ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں بٹیروں کی فیڈ کا بہترین فارمولہ دے رہا ہوں پلیز نوٹ فرما لیں مکائی لیں 30 پرسنٹ 100 کیجی کا دے دیتا ہوں پھر آپ اس سے آپ جتنے بھی بنانا چاہیں بنا لیں مکائی 30 پرسنٹ میانز 30 کلو گرام ٹوٹا چاول 18 کلو گرام رائس پولش سڑے گیارہ یعنی 11.5 کیجی کارٹن سیڈ میل کارٹن سیڈ میل یہ 6 کیجی اور میز گلوٹن 30 پرسنٹ جو ہے وہ 4 کیجی اور میز گلوٹن 60 پرسنٹ 5 کیجی سویا بین میل یہ لکھیں 12 کیجی 12 کیجی فش میل لے لیں 8 کیلو گرام چونہ 1 کیلو گرام اور ڈی سی پی پاورڈر ڈائی کیلشیم فاسفیٹ 1 کیلو گرام اور کھانے والا تیل یعنی کوکنگ آئل 2 لٹر اور شیرہ بھی جو راب ہے شیرہ راب یا شگر کے ان ملیسس یہ 2 کیلو گرام اور نمکیات کا مکچر مل جائے گا ویٹامنز اور نمکیات کا مکچر یہ آدھا کیلو گرام یہ ٹوٹل آپ کریں گے تو 100 کیلو گرام بنیں گے یہ فارمولا میں آپ کو دے رہا ہوں بٹیروں کی فیڈ کا آپ بھلا 10 ہزار بٹیروں کے لئے بنائیں یا ایک لاکھ کے لئے بنائیں وہ آپ کی مرضی اور ایز یوجل اس پروگرام کا اختتام ایک حدیث مبارک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا ارشاد گرامی ہے جو شخص اس یقین کامل کی حالت میں فوت ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا یہ میں مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ آپ سے اجازت آتا ہے فیمان اللہ